لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں محبت کے تین درجہ تھیں پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز سے عام محبت ہو جائے مخلوق میں سے کسی چیز سے عام طریقے کی معمولی محبت ہو جائے جیسے لباس سے محبت کھانے سے محبت کپڑے سے محبت پانی سے محبت مکان سے محبت یہ عام طریقے کی محبت ہے یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے لیکن یہ معمولی محبت ہے ایسی محبت اللہ سے اللہ نہیں چاہتا اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ جیسا تم کھانے پینے سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو جیسی کپڑوں سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو اللہ یہ نہیں چاہتا یہ عام محبت نہیں چاہتا دوسری محبت کا درجہ یہ ہے کہ اس محبت سے کھانے پینے اور لباس سے بڑھ کر تھوڑی تیز محبت ہوتی ہے شدید محبت ہوتی ہے وہ کس چیز کی محبت ہوتی ہے یہ دوسرا درجہ ہے ماں باپ سے محبت بیوی بچوں سے محبت مال سے محبت یہ محبت کھانے پینے سے زیادہ ہوتی ہے اس محبت کے مقابلے میں یہ محبت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان مال سے کھانے سے زیادہ محبت کرتا ہے کمانے کے لیے بھوکا رہ جائے گا لیکن مال کی محبت اسے پریشان کر دیتی ہے بیوی بچوں کی محبت پریشان کر دیتی ہے اور شدت اختیار کرتی ہے اور تیسری محبت کا درجہ کیا ہے وہ درجہ یہ ہے کہ ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ مال سے زیادہ رشتہ دار سے زیادہ مکان سے زیادہ جان سے زیادہ اگر تمہارے دل میں محبت پیدا ہو گئی کس کی؟ اللہ کی تو اللہ اس محبت کو تلاش کر رہا ہے تمہاری زندگی میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے درجے کی محبت ہو جیسی لباس سے محبت ہے دوسرے درجے کی محبت ہو جیسے ماں باپ اور بیوی بچوں سے محبت ہے قرآن کہتا ہے نہیں بلکہ سب سے زیادہ اس کو اللہ نے فرمایا قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموها و تجارت تک شونک سادہا و مساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربسو حتی یعطی اللہ بعمری واللہ لا یادی القوم الفاسقین میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم باپ سے محبت قل انکان آباؤکم اگر تمہارے باپ کی محبت تمہارے بیٹوں کی محبت تمہارے مال کی محبت تمہارے خاندان کی محبت اس مکان کی محبت جس میں تم رہتے ہو اور جس میں تمہیں رہنا پسند ہے اس مال کی محبت جس کا نقصان تمہیں تکلیف دیتا ہو اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور راہِ خدا میں سرفروشی سے زیادہ ہے تو قرآن کہتا ہے فَصَوْ فَيَعْتِيَ اللَّهُمْ پروردگار اشارت فرماتا ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا اللہ کی اللہ کے عذاب کا فَتَرَبْ بَسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا پتا چلا اللہ کیسی محبت چاہتا ہے ماں سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو باپ سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو رشتہ دار سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو اولاد سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو ساری چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت کرو اس محبت کو جب تم پالوگے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ اب تم محبتِ الٰہی کے جام کو پیلانے پی لینے کے بعد تنہا نہیں رہو گے بلکہ مولا تمہاری محبت تچراغ لوگوں کے سینوں میں روشن فرماتے ہیں تو قرآن جو محبت چاہ رہا ہے اللہ سے وہ سب سے زیادہ کی محبت چاہ رہا ہے سب سے زیادہ کی محبت میرے پیارے آقف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محبت کے سلسلے میں عرفہ کے اقوال کو پڑھو بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں لیکن مال ہو رشتے دار ہو عیزہ اقربہ ہو جھوٹ سچ کا معاملہ ہو ساری محبتیں غالب آجاتی ہیں قدرت کی محبت کا انسان خیال نہیں کرتا نہ اس کی خوشی کا خیال کرتا ہے نہ اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں عرفہ کا قول عرفہ کے اقوال کیا ہیں بساوقات انسان چند رکعت نماز پڑھ لے تو اسے بہت سمجھنے لگتا ہے اگر روزے رکھ لے بہت سمجھنے لگتا ہے تین دن میں قرآن ختم کر دے بہت سمجھنے لگتا ہے اپنی عبادتوں کو اگر اتنی سی کر لے تحجد کا عادی بن جائے تو اسے بہت سمجھنے لگتا ہے اور کبھی پروردگار جل جلالہو اسے کچھ تھوڑا سا عطا کرے یا اس کی شان کے مطابق وہ زیادہ عطا کرے تب بھی وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اور زیادہ چاہیے تھا اتنا ہی کیوں اس نے عطا کیا لیکن جسے خدا سے محبت ہوتی ہے توجہ چاہوں گا جسے خدا سے محبت ہوتی ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ سے محبت ہو وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے اور محبوب کی قلیل عطا کو بھی قثیر عطا سمجھتا ہے کہ اگر مولا ایک قطرہ دے دے تو بندہ پکار اٹھتا ہے میرے کریم نے کرم فرما دیا مجھے اتنا سارا عطا فرما دیا اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے پھر محبت کی علامتیں ہوتی ہیں محبت کی پہچان ہوتی ہے محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کبھی آپ نے سوچا صدیہ گزر گئی غریب نواز کا ذکر کیوں ہو رہا ہے صدیہ گزر گئی غریب نواز کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے تو آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں فرمایا گیا فذکرونی اذکرکم توجہ چاموں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا ذکر کرنے والے کی ایک عمر ہوتی ہے کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے کوئی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اور اس کی زندگی کی میاد ساٹھ سال ستر سال اسی سال ہے اور وہ اسی سال اس نے یادِ الٰہی میں بسر کر دیے اب اگر ہم غریب نواز علی رحمہ کو دیکھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا پتہ یہ چلا جب تک تم ذکر کرو گے تب تک میں تمہارا چرچہ کروں گا ہونا تو یہی چاہیے ہونا تو یہی چاہیے جب تم مجھے یاد کروں گے میں تمہارا چرچہ کروں گا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز کی جتنی عمر تھی اتنی زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور وسال کے بعد تو پھر اللہ کا ذکر نہیں اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا پروردگار خواجہ نے جب اپنی عمر کے مطابق ذکر کیا تو خواجہ کی تو آٹھ سو سال کی عمر تھی نہیں پھر یہ آٹھ سو سال سے خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے یہ آٹھ سو سال سے خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے تو جب آپ ملے گا نادان میرے معین الدین نے میرا ذکر اس کی عمر کے مطابق کیا اور میری شان یہ ہے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا تو خواجہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری ہو ساری رہے گا اس لیے کہ اس ذاکر کو میں ذکر کا سلا یہ عطا کرتا ہوں کہ اس نے زندگی جتنی تھی میرے ذکر میں گزار دی اور میں سلا دینے والا اب قیامت تک میرے معین الدین کا ذکر جاری ہو ساری رہا ہے تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے ہم کر نہیں رہے خدا کروا رہا ہے ہم کر نہیں رہے خدا کروا رہا ہے وہ نہ چاہے تو ہم بول بھی نہیں سکتے وہ بلو بجا یہ تھی کہ خواجہ نے زندگی اللہ کے ذکر میں خرچ فرما دی اللہ کی محبت میں انہوں نے قربان فرما دی ذکر وہ بھی اللہ کا کتنا اونچا مقام ہے اس ذکر کا